گولنیاں اب میں کبھا ہوں نہ آؤں گی اب میں کبھا ہوں نہ آؤں گا تو ہاتھ چھوٹ دے تو ہے دونوں کان پکرئی ہے تو ہوں نہ مانوں گی تیرو بھرو سونا ہے کبھا خود پر مان جا بلکل نہ مانوں گا اگ تو یہ سودہ میاں سے لے کے ہی سانس لوں گی تینے بہت تنگ کرو ہے مان جا کہتا ہی تو نہ آؤں گی کہتا ہی تو نہ آؤں گی کہتا ہی تو نمی میں اترے کھاننا نہیں ہوں میں نے کھاننا generously تیری اماں آؤں گن تو ہی تو کہتا ہوں تو ہی تو بتا ہوں اب جب لے کے پکرکے چلی تو آج گوالوں سان وہ بھگوان کا نہیں بولے گوال نیاں سے جب لے کے چل دہی تب کیا موسیقی تیری قسم گھنڈا میاں قسم یمنا میاں کائے رہی ہوں اب میں تیرے گھرے کبھاؤں کبھاؤں لے کان پکھر رہا ہوں تیرے گھرے کبھاؤں نام لیکن آج تو یہ سودا میاں سے مت لے جا لیکن بگوالنیاں کام آنے میں بھائی ہاتے موسیقی سن لے کو کھولائی کی بھائی گا موسیقی سن لے کو کھولائی کی بھائی گا موسیقی سن لے کو کھولائی کی بھائی گا موسیقی 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 دوری آزا پنیل نموینے خدا آئے لاندھا تازا تازا پیلو رالو داری آر بچی نہ ملائے دا یا سلام آتا جہا موسیقی تو یہاں تو پکریں لہے جاتے ہیں یہیں چھوڑ دے ہوں مان جاہوں تو یہ لے کے جاؤں ہوں تے گھرہ ہے آجو میں یہ سو دا میں یہاں تے مت لے جاہوں تو یہ اماں بہت ناکمہ ہی بنتے ہیں کہ میرے لہا کن جاتو ہی نا ہے چھوڑی کتو ہی نا ہے لہی تینا بتا یہ ہے کہسو کہسو ہے للا ہے ارے چلی پہلی آج سعید لک کان پکر رہی ہوں کان پکر رہی ہوں کان پکر رہی ہوں گوالنیاں نے ایک اونائے مانے یا گوالنیاں نے ایک بات بھگوان کی نہیں مانی اور جب نائے مانی تو بھئی گوالنیاں موسیقی 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 مہتہ دکھائی دے ایسی ایسی پتری سالی چلیئے کہ دوتھیں اگر سسرات دیکھ لیں دوتھیں کہ سسر آئے رہے اور سسن نے تمہیں دیکھ لیا اور تمہیں سسر کو دیکھ لیا تو کیسے کر رہے ہائی پاپا آئے کے بعد کہہ رہے ہائی پاپا تمہیں دیدے آگے پہلے تھے مسئلہ بنا سیکھی کہتا ہی پاپا کہنے تمہیں دیکھ لوں تمہیں پاپا دیکھ لوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاپا آئے پہلے ہی تھے دیکھ لوں تو آج کے نیم بہت بھنگ ہو گئے اور پھر ہم کہتا ہے گھونگٹے بھی سرم مت کرو گھونگٹے کی جگہ آنکھیں بنائی ہیں آنکھ انتے تو ڈرپو اب آنکھ انتے انہیں ڈرپتی ہیں وہ تو اگر ڈکرانے کچھو کہی تو ایک چیز بہت اچھی چلی ہے میں آپ کو بتا دوں بتانے میں کوئی چھوڑی نہیں ہے جو ماتا جو ماتا اپنے ساتھ سسر سے یہ کہے آرام سے سنو پتی سے کہے کھول اڈگا ہوئے آگے پیچھے کہ کیا بن پریہ سبنے کے ترہو اچھ پک گئے تمہیں پیسہ بھنوں سوری گلتی ہو گئی ملک کئی جانے ہم جا روکے چاہ رہے ہیں لیکن وہ جیو بھئی یہ رپٹ گئی اتنے کان پگت تھے وہ کہہ رہا تھا اپنی بات وہ ہم باہر ٹوکنا چاہتے تھے لیکن گلتی ہو گئی ہو جاتی ہے چلو کوئی دکھ کرنے اب لکھاتو رکھا نہیں ہے تروہ تمہارا ہی نہیں چپکنا چاہیے بھکتی میں جو آتے ہیں کھانے میں کم دیان رکھتے ہیں پینے میں کم دیان رکھتے ہیں سب سے زیادہ بھگوان کے نام یہی امرت ہے یا اید اسے امرت کو ہم لوگ چاہیں تو یہ تو امرت کا ہی کام کرتی ہے بھاگوات اور اسے ہی اید ہم دیکھیں تو امرت سے بھی بھاری ہے اس کے لوگوں میں بھگوان کا صوروپ ہے اگر کوئی لڑکی یہ کہہ دے اپنے پتی سے دیکھو جی تمہاری ممی ہم سے ایسے کہہ رہی تھی تمہاری تمہارے پاپا ہم سے ایسے کہہ رہی تھی تو بھگو بچارہ کیا کہتا ہے اپنے پتی نہیں سمالو وہاں ہاتھ جھوڑ گئی بیسے پتی کو ہاتھ نہیں جھوڑنا چاہیے بھلے بھلے مان سرک یہاں بڑے بھوڑے کیسے کہہ دی پاپا ہوں گے تمہارے تو تیہ کراچھ سوئے ممی ہوں گی تمہاری تو اس کا مطلب تو نے ابھی تک اپنے ساتھ سرکو ماں باپ مانا نہیں ہے ید تو مان جاتی تو جو سبت تو نے کہا وہ کبھی جیون میں سبت دورانے کو نہیں ملتا کہ تمہارے پاپا نے ہم سے ایسے کہا تمہاری ماں نے ہم سے ایسے کہا مطلب تیرے ہیں بین کے پتی کے تیرے کچھونہ ہیں اگر ایسی عورت جس دن گھر میں آ جائے اور یہ سبت بول دے تو اپنے آپ میں اپنے من میں لڑنا مت یہ سوچنا ہے یہ کسی جنم کی ڈائن ہے سم سے بدلہ لینے اس جنم میں آئی ہے اور اپنی سرچہ اپنے ہاتھوں سے کرنا اس پہ بھروسہ مت کرنا جو یہ کہہ دے کہ تمہاری ماں ہوگی میری نہیں تمہارے باپ ہوگے میرے نہیں وہ جو لڑکی اپنے ساتھ سسر کو ماں باپ نہ مانے وہ کسی ڈائنس سے کم نہیں ہو سکتی کیونکہ ماننے والی بات کیا گیا بولیے گو بھرنا بھوانا کی ایک پتی ڈوٹی سے دو گھنٹے لیٹ ہوا اور دو گھنٹے لیٹ ہوا تو پتنی ایک دم دور پر ہی دیکھو پتی کن کے لیے پیدا کرتا ہے پتنیوں کے لیے بچوں کے لیے بولے اب آئے ہو کتنی دیر ہو گئے انتجار کرتے کرتے دو گھنٹے لیٹ ہوئے کھا گئے بولے دیکھ بھلیوانس ترے آج جو رہا ہوں آج میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ہو ماں کی طبیعت خراب ہو گئی باقی چنتہ پڑ گئی لیکن میری طبیعت خراب ہوئی اس کا کیا میری طبیعت کے لیے کوئی گوھر نہیں کی تم نے دور پر ہی بولے میری ماں کی حالت زیادہ خراب تھی پون آیا تو میں چلا گیا ماں کی حالت دیکھنے چلے گئے لیکن اپنی حالت نہ ہے میں کب کی بھیمائے ہوں مجھے دکھانے کبھی لے گئے جو ماں کو دکھانے کے لیے چلے گئے باقی بھل ایک مہرانی ایک گلتی اور کر آیا ہوں کیا کہ آج میں اپنی ماں کو یہیں لے آیا ہوں تو سبہو کا کیا جواب تھا یا تو تو اپنی ماں راکھ لے یا راکھ لے موئے اب تو ایک کہی لے رہا ہوں یا تو تو اپنی ماں راکھ یا پھر موئے راکھ ہیں آج جا گھر میں بیسے ہوں کمی ہوتے سو اپنی ماں کو لے آئے اس نے ہاتھ جڑ کے کہا کہ میں ماں کو چل میں نے ایک گلتی کر دی ماں کو لے آیا لیکن ماں کو لائیا تو میری ماں کے درسن تو کل لے ماں کے درسن تو کل لے جو درسن کرنے کے لیے بات کہی تب ماں کس کی تھی اس آدمی کی ساسو ماں تھی دیکھا اس نے اپنی ماں کو لڑکی نے بہو نے ایک دم گستہ چھومن تر ہو گیا بولے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ میری ماں ہے اس نے کہا تیری ماں اور میری ماں میں کوئی انتر ہے کیا جب تُو میری ماں کو میں تیری ماں کو اتنا پریم کرتا ہوں میں کوئی انتر نہیں سمجھتا تو آج اگر تُو میرے ماں باپ کو اپنا ماں باپ مان لیتی تو یہ گھر میں سورگ آ جاتا اس گھر میں سورگ ہوتا اور یہ کہ انٹرنیٹ پہ ایک دیکھا ہوگا آپ نے بہت سندر میسے چلائے وہ میسے چلائے کسی لڑکی نے دیا ہے کس ماں باپ کی سیوہ کرنے کا عدکار یا تو بیٹیوں کو مل جائے تبردہ آسرم نہ کھلے جب جوڑی تا جوڑی لگی ہے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو میں چاہے لڑکی ہو چاہے بہو ہو اور چاہے ساس ہو تینوں کے لیے سبت کہوں گا جو بیٹی ہیں انہیں بھی کسی پروار کی دولان بننا ہے انہیں بھی ماں بننا ہے اور انہیں بھی ساس بننا ہے نار یہ کہی ہوتی ہے دھرم اپنے الگ الگ سمیہ کے انسار نبھانا سیکھو اس لڑکی نے جب یہ کہا ماں باپ کا عدکار یا تو بیٹیوں کو مل جائے سیوہ کرنے کا تو ہمارے بردہ آسرم ختم ہو جائے ہندوستان میں تو اسی پہ ایک لڑکے نے لکھا ہے کہ جو بیٹی یہ کہتی ہے نا کہ ماں باپ کا عدکار مل جائے تو بردہ آسرم ختم ہو جائے اس بہن سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس بہن سے ایک بات کہوں گا کہ وہ بیٹی اپنے ہی ساسر کو اپنا ماں باپ سمجھ لے تو ہندوستان صدر جائے اپنے ہی ساسر کو ماں باپ سمجھ لے تو پھر کیا کہنا ہے بید اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ اپنے کو چھوڑ کے وہ پرائیہ سمجھتی ہیں نا اور یہ کلنگ کس پہ آتا ہے مات آؤ تمہارے اوپر تمہارے سر پہ کسی اور پنی آتا ہے پانچ بھائی ہو ایک 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 سادھی ہو تو گھر میں کبھی بٹوارہ نہیں ہوگا اور پانچوں میں اگر پانچوں کی بیاب بیبا کر دو تو دیرے دیرے بٹوارہ شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ آئے گی دوسرے پروار سے کان بھرنا ٹرینگن بہت اچھی دیتی ہیں یہ ماں باپ سے بڑکانے کے لیے بھائی بھائی میں درار ڈالنے کے لیے جس ماں نے نو مہینہ کوک میں رکھا اسی سے دوری بنانے کے لیے بہت اچھی ٹرینگن دیتی ہیں اس ٹرینگن کے لیے میں ان ماتاؤں کو دھنیبات دیتا ہوں بہت اچھی ٹرینگن دیتی ہیں جب بھی پتی کھانا کھانے آئے سنو جی تمہارے بھائی ایسا کرتے ہیں وہ اتنا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ روکے جا چھ مہینہ آئے نہ آئے بھائی ٹائٹائن لگ گئی جب بھی بھوجن کرنے آئے کان پہ ہی لگے گی اور دنور یہی سوچے گی کہ اب آئیں گے تمہیں کیا کہنا ہے اب سام کو آئیں گے تو کیسے بات کاؤں جو ان کے کان میں اسے جا ہے اور وہ جب تک کان پہ لگی رہی گی جب تک کان پہ لگی رہی گی جب تک بھائی بھائی میں بٹوارا نہیں کرا دے گی اچھا بھائی بھائی کا طرح سے کیوں نہیں آتا انہیں تمہارے بھائیہ ہیں تو بھائیہ ہیں تمہیں اپنے بھائی کا پیر لگتی ہے تو اسے اپنے بھائی کی درد نہیں لگے گا تمہیں تمہارے بھائیار اچھا بندن پر ساڑھی دے تو تم بڑی خوص ہوتی ہوں کہ ہمارے بھائیار نے پہلانی چیز دیئے ہیں سسرار میں آگے دکھاتی ہیں اور وہ اور اگر تمہاری نندک ہوں اگر تمہارے پتی کچھو دیں تو تمہاری بہنی منٹا چون لگے جاتے ہیں یہ میں پکی بات بتا رہا ہوں سب کے لئے سیکھیں تمہاری جب تمہارا بھائی تمہارا سممان کر رہا ہے تو بھائی کی تو بہنیں وہ اپنی بہن کا سواگت نہیں کرے گا وہ اپنی بہن کا سممان نہیں کرے گا اب بھائیہ کی یاد سب سے زیادہ کب آتے ہیں بہنے رچہ بندن پر آبے بھاعت کو سمیہ آبے بھاعت کو سمیہ آبے تو کتنا درد لگتا ہے کہ آج میرا بھائی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میرے آنگن کی سوبہ ہوتی اس جن کی بہنیں ہیں انہیں پوچھو جن کی بہنیں نہیں بہتو کیا جانے لیکن جب جن کی بہنیں ہوتی ہیں انہ کے سر پہ ہاتھ رکھے دیکھو بھائی نند تک انہ کے کانٹے کی طرح چبتی ہے تم بھی کسی کی نند ہو تو تمہاری بھی کوئی نند ہوگی یہ تو نہیں تم کسی کی نند نہیں ہو تمہیں ملے تو تم جھولی پسار کے لے ہو اور جب دیبے کو نمبر وائے تو بہنمنٹہ لگائے لو پتیتہ ہی لڑائی کر لو بولے اور کا چار دنہ کو آئیے تو تم ساری دے ہوگے چلی جائے ہمیں کام تنب ہو یہ تمہارے اندر کبھی بیچار نہیں ہونے چاہیے جس کے آنگن میں ایسے بیچار آگئے سمجھ لو پھوٹے پڑ گئیں گھر بگڑ گئے ایک گھر نہیں ہو پایا بولی بھویند بھگوال کی کھاکت تو بندیر ہندو ایسے کھائے چھوڑ رہے ہو ہے تو بچہ پہ